خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ کل صدر پاکستان کی قیادت میں جو علماء مشاہد کا اجلاس ہوا اور جس طرح علماء اکرام نے عوام کی تکالیف کے ساتھ جڑا ان کی مشکلات کے تدارک کے لیے ایک قومی بیانیاں ترتیب دیا وہ قابل ستائش بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے کیونکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوتے ہوئے رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ ہم سب کے لیے رحمتیں اور برکتیں سمیٹھنے کا مہینہ ہے اور بحسیتے مسلمان ہر مسلمان کا جو محور اور مرکز ہے وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہے تو مسجد کے اندر بیٹھا ہمارا امام اور خطیب جو ہے وہ اس وقت کرونا کے خلاف اس وبا سے نجات کے لیے سب سے اہم ہراول دستہ ہے کیونکہ اپینین میکر ہوتے ہوئے لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے جوڑنے کا امام اور خطیب اور عالم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور مؤثر پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے جس فہم و فراست جس شعور اور عالی تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل علماء اکرام نے مساجد کو اللہ کے گھر کو عبادت گاہوں کو ایک شعور اور اگاہی کا پلیٹ فارم بنانے کا اعلان کی ہے پوری قوم جو ہے ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے اور ہم سب ان کے مشکور ہیں کیونکہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جب تک یکجہ نہ ہوں آپ نہ کامل انسان بن سکتے ہیں اور نہ کامل مسلمان بن سکتے ہیں تو کل کا جو علماء حضرات کا صدر پاکستان کی قیادت میں علامی ہے وہ پوری قوم کی آواز ہے اور اب مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہمارے امام اور خطیب کا امتحان بھی ہے کیونکہ پوری قوم کی نظریں جو ہیں اب مسجد کے اندر بیٹھے ہمارے سب سے بڑے جو وکیل ہیں علماء حضرات اس کمپین میں اس جدوجہد میں اس جہاد میں یہ رمضان کے مہینے میں سب کی توجہ کا جو مرکز ہوگا وہ مسجد کا ممبر اور محراب ہوگا تو ہمیں یہ توقع ہے کہ جو علامیہ کے اندر شرائط تیپ آئی ہیں ہمارے خطیب اور امام حضرات جو ہیں وہ اس علامیے کو ہنڈر پرسنٹ اسی سپیرٹ سے انڈورس کریں گے اس پہ عمل درامت کو یقینی بنائیں گے اور خاص طور پہ جو ایک اہم دہات کے اندر بیٹھے ہمارے وہ عاشق رسول یا اللہ کے احکامات کو ماننے والے ہر مسلمان جو اس وقت رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فیض میٹنا چاہتا ہے ان کے لئے اس علامیے میں جو مین پوائنٹ کہ آپ نے اللہ کے گھر کو شفاہ کا ذریعہ بنانا ہے مسجد کو کرونا کے پھلاو کا کسی صورت بھی ذریعہ نہیں بننے دینا اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی چھے چھے فٹ کی فاصلہ رکھ کے صفحے بنانے کی بات ہوئی ہے اس پہ عمل درامت کو یقینی بنانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساٹھ سال کے زائد عمر کے افراد کو جو اپیل کی گئی ہے کہ وہ نمازی وہ بھی تمام علماء اکرام نے متفکر پر یہ باور کروایا اعلان کی ہے اور فیصلہ کی ہے کہ اتقاف گھر بیٹھ کے کیا جائے گا اور سہری اور افتاری کی جو ایک ہمارا ٹرنڈ رہا ہے باہت رہی ہے ایک ہم فریضہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسجد میں سہری اور افتاری کرنی ہے اس کو بھی گھروں تک محدود کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نماز تراویی ہے اس کو گھر کے اندر پڑھنے کے لیے جو علماء حضرات نے علامیاں جاری کیا ہے یہ آپ سب کی بہتری کے لیے آپ کی صحت کو یقینی بنانے کے لیے آپ کی جان کے تحفظ کے لیے اور دنیا بار میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسجد نبوی اور اللہ کا گھر جو ہے اس حوالے سے بھی کچھ ہیلتھ اور سیفٹی میئرز لی گئی ہیں تو اس کی روشنی میں ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اپنا دفاع بھی کرنا ہے تو اپنے ذریعے اپنے اردگرد محلے گلی قصبے دہات اور شہر میں بسنے والوں کو بھی بچانا ہے اور یہی ہمارا دین سکھاتا ہے کہ اپنا بھی سوچیں اور اپنے اردگرد بسنے والوں کے حقوق کا بھی تحفظ کریں اس سے بہتر ہمارے لیے حقوق العباد پہ عمل کرنے کی اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ ہم مساجد کے ذریعے اس میسج کو عام کریں اس کا زیادہ پرچار کریں اور پرائم منسٹر پاکستان بھی انشاءاللہ علماء حضرات کو اعتماد میں لے کہ جہاں کہیں ہمارے اور محسر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اور حکومتی سطح پہ کوئی لا انفورسمنٹ یا ہمارا ایڈمیسٹریٹیو رول علماء کے ساتھ مل کے عوام کے فائدے کے لیے کوئی اور بہتر حفاظتی تدبیر ہو سکتی ہیں تو وہ بھی وزیراعظم پاکستان کی قیادت میں انشاءاللہ اس سوچ کو بھی ہم آگے بڑھائیں دوسرا پوائنٹ جو اہم ہے جو آپ کی آج گوش گزار کرنا ضروری ہے کہ ایک بحث چل رہی ہے کہ کرونا کا پھلاو پاکستان میں بڑھ گیا اور شاید حکومت نے جو لاکڈاؤن کھولا اس سے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے اس تاثر کو ظاہل کرنے کے لیے حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے جس وقت پاکستان میں چھبی کیسز تھے کرونا کے اس وقت وزیراعظم پاکستان نے لاکڈاؤن جو پورے پاکستان میں سبائی حکومتوں نے اعلان کیا انہوں نے ان کے ان فیصلے کو انڈورز کیا اگرچہ کہ اس پر ریزرویشن تھی لیکن وہ لاکڈاؤن جو تھا وہ انکریمنٹل ہوتا سٹیپ بائی سٹیپ تیاری کے ساتھ ہوتا تو اس کے زیادہ محصر نتائج سامنے آتے لیکن چونکہ سوبو نے اس پر فیصلہ کیا وفاقی حکومت نے اس کو سپورٹ کیا لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ جو پیرلل سٹریٹیجی چاہیے تھی ہر صوبے کے اندر کہ ایک طرف آپ نے لاکڈاؤن کرنا ہے لوگوں کو گھروں تک محدود کرنا ہے تو دوسری طرف ان کے لیے کھانے پینے کے شیاء روزگار اور معاشی مشکلات کو کم کرنے کی حکمت عملی دینی ہے انفرچنیٹلی جس موثر انداز سے صوبائی سطح پہ اس حکمت عملی کو فوری طور پہ سامنے آنا تھا اس میں کمی اور فقدان رہا اور چونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی اتنی بڑی وبا کو فورسی نہیں کر رہا تھا اسیس نہیں کر رہ تھا اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وبا جو ہے اس کا پھلاو کی مقدار یا ریشو کیا ہوگی جب چار سو بہتر پر ڈے سے ہم نے سٹارٹ کیا جو آپ کی کپیسٹی تھی پورے پاکستان میں ٹیسٹنگ کی اور یہ وہ آئی اوپنر ہے جس کو جاننا اش ضروری آپ کے لیے کہ بائیس کروڑ عوام چار صوبے اے جے کے حکومت اور گلگیت بلتستان ملا کے اس کرونا کے خلاف ٹیسٹ کرنے کی کپیسٹی چار سو بہتر افراد پر ڈے کیونکہ آپ کے سسٹم کے اندر پی سی آر سسٹم جو ریکوائیڈ تھا اس کے ٹیسٹ کے لیے نہ کٹس اویلیبل تھی نہ ٹرینڈ ہیومر ریسورس اویلیبل تھا نہ وہ مائیکرو بائیلوجیسٹ اویلیبل تھے نہ وہ آپ کے پاس لیبز اویلیبل تھی تو آپ نے مشکل ترین صورتحال سے آغاز کیا جس کی وجہ سے آپ کے جو چیلنجز تھے کہ آپ فیل فور جانچ سکیں کہ آپ کے ملک میں اس ٹیسٹ کی کپیسٹی تھوڑی تھی جب تک ٹیسٹ نہ ہوتے آپ اس کو سیسٹ نہیں کر سکتے تھے تو آہستہ آہستہ فور سیونٹی ٹو سے اس کو کپیسٹی کو بڑھاتے بڑھاتے آج ہم چھ ہزار کی کپیسٹی پہ پہنچے ہیں اور جس کو آہستہ آہستہ آگے لے جاتے اور جب آپ کی کپیسٹی بڑھے ہی تو انڈسٹوڈ ہے جب ٹیسٹ زیادہ ہوں گے تو متاثرین کی تداد زیادہ سامنے آئے گی اس سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے آپ کو کل ایک گراف کی ذریعے کچھ انڈیکیٹرز بتائے تھے کہ جو اپیڈیمیالوجیسٹ اور انفیکشیس ڈیزیزز کے ماہرین جو ہیں انہوں نے ہمیں اہداف دیئے تھے ٹارگٹ دیئے تھے کہ پاکستان کے اندر مختلف ڈیز کے اندر یہاں تک اس کا پھلاو ہوگا تو کل کے دن تک ان ٹارگٹ میں ہم بہت پیچھے تھے اور پروردگار کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں جہاں متاثرین کی تداد بڑی ہے وہاں اموات بھی بڑی ہیں تو پاکستان میں ابھی ہم پروردگار کے حسوسی کرم سے اس وبا کو بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں اور اموات کی جو شرح اس کی ریشو بھی باقی ملکوں کے نسبت کام ہے اور اس کو اور کام ہونا چاہیے اور حکومتی حکمت عملی وزیر اعظم کا دن رات جو کوشش اور کاوش ہے وہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم کرونا کو بھی روکیں اس کے پھلاو کو بھی روکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بے روزگار ہونے سے بھی بچائیں ایک طرف کرونا کی جو وبا ہے وہ جس سے ان کی صحت کے چیلنجز ہیں ان سے ان کو محفوظ رکھیں تو ساتھ ساتھ ہم جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جو دہاریدار ہیں جو چھوٹے دکاندار ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں ان سب کو جو جاب چلی گئی اس کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ایک پیرلل پروگرام لے کے آئیں تو پرائم منسٹر پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں ایک طرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احساس ایمیجنسی کیش ٹرانسفر پروگرام چال رہا ہے جس کے ذریعے ایک سو چوتالیس رب روپے پہلے مرحلے میں عوام تک مستحقین تک حق داروں تک پہنچائے جا رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ ان بے روزگاروں کے لیے اور چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے ہر حال میں ایک پیکج لائے جائے تا کہ چھوٹا کاروباری جو ہے وہ اس کے ساتھ مزدور اور محنت کا روزگار جڑا ہوئے معیشت کا پہیہ بھی ہمارا چلے کیونکہ معیشت کا پہیہ چلے گا تو غریب کے گھر کا چولہ چلے گا تو پرائیم منسٹرہ پاکستان نے منسٹر انڈسٹری حماد عزر صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے اور انشاءاللہ رمضان سے پہلے وزیراعظم پاکستان چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے ایک پیکج مطارف کرانے جا رہے ہیں جس سے ان کا کاروبار جو کرونا کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوا ہے اسے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور وہ باقی جو اس کے چھوٹے کاروبار کے ذریعے کام کرنے والے ورکرز ہیں ان کے روزگار کا تحفظ کرے اور یہ وقت ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو طاقت دینی ہے اور اس مشکل وقت میں اس مشکل گھڑی میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبانا ہے اور حکومت نے آپ سب کو سرپرستی دینی ہے اور ریاست کا جو رول ہے ایک ماں کا اس نے اپنی اولاد کو جو پاکستان کے شہری ہیں وہ ریاست کے بچے ہیں اولاد ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا اس کے لیے جہاں پرائم منسٹرہ پاکستان ریلیف پیکج جنانس کر رہے ہیں وہاں ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں وہ افراد جو سواب کمانے کی بجائے منافع کماتے ہیں ان کا علاج مالجہ کرنے کی بھی تدابیر ہو رہی ہیں ابھی اس کے بعد لا منسٹر صاحب اہم پراس کانفرنس کریں گے جس کے اندر وہ سمگلنگ اور زہیرہ اندوزوں کے خلاف حکومت جو موثر قانون سازی کرنے جا رہی ہے اس کے حد و حال سے میڈیا کو اگاہ کریں گے اور پاکستان کے اندر ایک ایسا قانون متعرف کروانے جا رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ سیٹ کر دے گا کہ جو جان بوجھ کے زہیرہ اندوزی کر کے عوام سے بنیادی ضروریات اشیاء جو ہیں ان کو شارٹج پیدا کر کے کرائسس پیدا کر کے منافع خوری کے ذریعے تکلیف دینے والے افراد ہیں قانون کا شکنجہ ان کے گلے کے لیے تیار ہو چکا ہے اور وہ افراد جو چونکہ ریجن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی قیمتیں بڑی ہیں اور پاکستان میں موسمی کسان جو ہے اس کو جس طرح پر اکڑ یلڈ ملنی چاہیے تھی ہمارے ٹارگٹس کے مطابق شاید وہ اچیف نہ کر سکے لیکن ایک ایک گندم کا دانہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا اس کو سکیور کرنا اور اس کسان سے اصل نرخوں پہ خریدنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور وزیر اعظم پاکستان تمام صبائی حکومتوں کو ان کے فود دپارٹمنٹ کو یہ ہدایت دے چکے ہیں منسٹری فود سکیورٹی کے اندر ایک ویٹ پروکیورمنٹ سیل بنا دیا گیا ہے اور وہ مانیٹرنگ سیل جو ہے وہ دیلی بیسیز پہ روز ایک ڈیٹا کٹھا کر رہا ہے جس کو وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے یہ اپڈیٹ دی جاتی ہے کہ کس صوبے میں آج وہاں کے محکمہ خوراک صبائی حکومت اور پاسکو نے کتنی گندم خرید دی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ جو گندم کے بیپاری زہیرہ اندوزی کر کے گندم کو سٹاک کٹھا کر کے پھر پرافٹ پہ بیچتے ہیں ان کی حوصلہ شک نہیں ہو اور سرکاری باردانہ اور سرکاری گداموں میں کسان کو اس کی اصل قیمت پہ گندم خرید دی جائے اور تمام صوبائی حکومتوں کو کسان دوست پالیسیز بنا کے اس ویڈ پرکورمنٹ پروسس میں آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وفاقی حکومت نے جو اکنامک ریلیف پیکج دیا اس میں دو سو اسی عرب روپیہ ویڈ پرکورمنٹ کے لیے رکھا گیا تو دو سو اسی عرب روپیہ سے وفاقی حکومت جو ہے وہ کسان سے گندم خریدنے جاری ہے تاکہ ہمارے جو فوڈ سکیورٹی کے سٹاکس ہیں ان میں بہتری آئے اور خدا نہ خواستہ اگر دنیا میں اناج کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں سٹیبلیٹی رے اور عوام کو جائے آخر میں چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اگلے اتوار سے شروع ہو جائے گا جو بھی جمعہ کا یا ہفتے کا روزہ جس طرح چاند نظر آنے کے بعد تیہ ہوگا لیکن اس میں کہاں مدارہ جس کا نام یوٹیلٹی سٹور آف پاکستان ہے یوٹیلٹی آنونس کر دی ہے اور دس سرب کا پیکج جو ہے یوٹیلٹی سٹور کو دے دیا گیا ہے اور اس پیکج کے ذریعے سستی ضروریات اشیاء جو انیس آم افراد کے استعمال میں ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور میں دستیاب کر دی گئی ہیں دہات کے اندر چونکہ یوٹیلٹی سٹور کا فقدان ہے دہات میں بسنے والے جو ہیں ان تک وہ سہولت نہیں آتی تو اس تکلیف کے ازالے کے لیے پرائم منسٹر پاکستان نے موبائل یوٹیلٹی سٹور کے اجراء کا حکم جاری کی ہے اور یوٹیلٹی سٹور رمضان کے اندر ان دور دراز علاقوں میں جہاں یوٹیلٹی سٹور دستیاب نہیں وہاں موبائل یوٹیلٹی سٹور جا کے عوام کو سستے داموں یہ ضروریات اشیاء فراہم کریں گے اور یہ ایک اہم ذمہ داری ہے میڈیا کی حکومت کی علماء حضرات کی اور معاشرے کی کہ جہاں ہم ایک بہران کا شکار ہیں ایک وبا سے لڑ رہے ہیں وہاں ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور طبیعی عملہ جو ہے ان کے مرال کو بھی ہم نے آپ رکھنا ہے اور وہ اس وقت اس جنگ میں ایک ایسا دشمن جو نظر نہیں آرہا چھپا ہوا ہے ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کے وہ جان ہتھیلی پہ رکھنے کے بعد ہر روز موت کے محاذ پہ لڑتے ہیں اور ہر روز وہ اس کرونا وائرس کو شکست دے رہے ہیں ہمیں ان قوم کی بیٹیوں کو بیٹوں کو بھی سلام پیش کرنا ہے اور اس کے ساتھ میڈیا جو ہے میڈیا ورکرز جو کوریش کے لیے جا رہے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی سیکیورٹی اور پروٹیکشن کو یقینی بنائیں گے چونکہ پہلے مرحلے میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز تک وہ ہیلتھ پروٹیکٹیو کیٹس جو ہیں یا پرسنل پروٹیکٹیو کیٹس جو ہیں وہ پہنچے تو دوسرے مرحلے میں ہم صحافی برادری جو ہے ان کو یہ سیکیورٹی اور سیفٹی کیٹس دیں تو الحمدللہ اگلے ہفتے سے ہم بعض آبتہ اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد نیشنل پریس کلب میں آر ایڈی ہم اس عمل کو شروع کر چکے ہیں آج سیال کوڈ پریس کلب میں ہم یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکپمنٹ جو ہے اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور یہ ہر پریس کلب کے اندر ہم یہ سہولت پہنچائیں گے لیکن اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پی 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 جو کارنٹین میں کوریش کے لیے جاتا ہے یا مرجنسی میں جاتا ہے یا آئی سی یو میں اس کو یہ کٹ پہننی چاہیے ہر صحافی کو یہ کٹ پہننی کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ ماسک پہن کے اور گلاوز پہن کے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور انشاءاللہ وہ ماسک اور گلاوز جو ہیں وہ ہم آپ تک دستیاب کریں گے اور انشاءاللہ اس جدو جہد میں اس جہاد میں اس جنگ میں میڈیا جو ہے اس کی جو کافشیں ہیں جو اس کا رول ہے اور جو اس کی خدمات ہیں پورا معاشرہ جو ہے نہ صرف اس کو سرات ہے بلکہ آپ کے اس جذبے کو سلام بھی پیش کرتا ہے اور خراج تحسین پیش کرتا ہے آپ سب کا بہت شکریہ جی معاونے خصوصی براہ اطلاعات و نشاہ ڈاکٹر فردو ساشر قوان سیال کوٹ میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں علماء کرام کا اہام کردار ہے صدر مملکت کی علماء کرام سے مشاورت اور علامیہ خوش آئند ہے ڈاکٹر فردوس آشک قوان نے یہ بھی کہا کہ توقع ہے کہ علامیہ کی شرائط پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے گا علماء مشاہ کانفرنس کا علامیہ قوم کی آواز ہے یہ بھی کہنا تھا انہوں نے کہا کہ لوکڈ کے ساتھ لوگوں کی معاشی مشکلات کا بھی ہمیں ازالہ کرنا ہے ہم نے مشکل وقت میں کرونا کی تشخیص صلاحیت میں اضافہ کیا ہے صاحب ہیں انہوں نے کال کی جب جو حقوق ہے ان کا تحفظ کر رہے ہیں اور ہم حکومت بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان کی یہ واضح ہدایات ہیں کہ سب سے پہلے اس انڈسٹری کو کھولا جائے جو ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے اور اس کے لیے ٹی پیز ڈیفائن کر کے دیئے گئے ہیں کہ وہ انڈسٹری جس جس کے پاس ایکسپورٹ آڈرز ہیں پہلے اس کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ مرخلاوار جو وہاں پہ کام کرنے والی لیبر ہے اس کی صحت کو یقینی بنایا جائے اور ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ وہ لیبر جو ہے سیالکورٹ چیمبر آف کامرس کا کوئی کمینیکیشن گیپ نظر آ رہا ہے انشاءاللہ میں نے کل بھی بات کی ہے اور میں مزید اس کو اور افیکٹیولی ہم انشور کریں گے کہ اس وقت ہمیں ان گیپ کو کم کرنے ختم کرنے مل کے کام کرنے اس وقت سیاست نہیں کرنی اور کسی صورت بھی پاکستان کرونا کے خلاف جد و جہد کرنے والے جو ہیں وہ سیاست کے متحمل نہیں ہو سکتے سیالکورٹ چیمبر آف کامرس پاکستان کی معیشت میں ایکسپورٹ میں اس کا قلیدی کردار ہے اور ہم نے اپنے ایکسپورٹرز کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والی جو لیبر ہے اس کی جانوں کو بھی بچانے ہم نے سرمایہ دار کو بھی بچانے لیکن اس کے ساتھ جو غریب وہاں کام کر رہے اس کی جان کو بچانے تو اس کے لیے ایک لائے عمل جو بنے ہے اس پر عمل کرنے اور یہ کسی کی خواہشات پر بمتی نہیں ہے یہ اس وقت قوم کی اور اس ملک کی ضرورت ہے کیونکہ خدا انخواستہ اگر ہیلتھ اور سیفٹی میئرز کے بغیر لیبر کو ان فیکٹریوں میں جانے کی جازت دی گئی تو ایک سے دوسرے کو وہ کرونا پھیلے گا اور جب وہ پھیلے گا تو وہ ایک گھر سے دوسرے گا رہا اور ایک بستی اور دوسری بستی میں پھر اس کے پھلاو کو روکنا ناممکن ہو جائے گا تو لہٰذا میں آج ان کو اطماعات میں بلوں گی شام کو اور ڈی سی صاحب سے بھی میری ملاقات ہے تو اس کو آسن طریقے سے انشاءاللہ ہم سیٹل کریں گے تینک او سو مج کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں یہ جنگ جیتنا ہے اور یہ جنگ ہم اکٹھے مل کر ہی جیت سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں علماء اکرام کا انتہائی اہم کردار ہے صدر مملکت کی علماء اکرام سے مشاورت اور علامیہ خوش اندھ ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمراند خان اس وقت کرونا اور معاشی مشکلات سے بیق وقت نبر آرزمہ ہے اور اس وقت گجرمالا اور سیال کوٹ کے صحافیوں میں حفاظتی کٹس تقسیم کر رہی ہیں معاون خصوصی برایطلاعات و نشاہ ڈاکٹر فردو ساشی قوان صحافی حضرات یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ڈاکٹرز کے تحفظ کی حکومت بات کرتی ہے پیرامیڈکس نرسس کی بات کرتی ہے اسی طرح سے صحافی بھی یقیناً اس وقت اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں ریپورٹنگ کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت بھی حکومت کی اولین ترجی ہے اور جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ دکٹر فردوس آشکوان یہاں پر گجرہ والا اور سیال کوٹ کے صحافیوں میں حفاظتی کٹس تقسیم کر رہی ہیں جی ناظرین دکٹر فردوس آشکوان گجرہ والا اور سیال کوٹ کے صحافیوں میں حفاظتی کٹس تقسیم کر رہی ہیں حفاظتی کٹس میں اس ماں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹائزر ہے ماسک ہے فیس ماسک ہے اور اس کے علاوہ گلاوز ہیں حفاظتی شیلڈز بھی دی جا رہی ہیں یہ آپ دیکھیں یہ پروٹیکٹر لگایا جا رہا ہے بہرحال چونکہ اس وبا سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے تو تمام کے تمام صحافیوں کو آگاہ بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ حفاظتی اقدامات اٹھانے کے حوالے سے چونکہ ہم یہ صحافتی برادری بھی فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں ہر جگہ پر ریپورٹ کے لیے پہنچتے ہیں ہسپٹلز میں جاتے ہیں تمام کے تاکہ وہ اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کو بچا سکیں بلکل صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے حفاظ ٹکٹ جس میں سینٹائزر شامل ہیں ہینڈ گلوز شامل ہے اور سر کے اوپر ایک کیپ نمہ چیز ہے جو کہ صحافیوں کو دی جا رہی ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں میں حفاظ ٹیکٹ تقسیم